یمن کے ہوتیس کا ایسا خوف کہ فرانس بھی دم دوا کر پیچھے ہٹ چکا ہے جی ہاں دوستو اس ویڈیو کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ امریکہ جس گڑھ بندن کو بنا کر یمن کو آنکھیں دکھا رہا تھا دھمکیاں دے رہا تھا لیکن یمن نے امریکہ کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا کہ آ کر تو دکھاؤ یہاں پر سمندر میں ہی تمہاری قبر بنا دیں گے امریکہ کو لگ رہا تھا کہ ایسی دھمکیاں دیں گے تو یمن والے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے لیکن یمن ڈٹ کر سامنے کھڑا رہا اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب اور یو ای پہلے ہی از گڑھ بندن سے باہر ہو چکے تھے آسٹریلیا اسپین نے بھی اپنا نام واپس لے لیا مصر نے بھی اپنا نام واپس لے لیا اور اب خبر آ رہی کہ فرانس نے بھی از گڑھ بندن سے اپنا نام واپس لے لیا ہے تو ایک ایک کر کے سبھی دیش امریکہ کے بنا ہوئے از گڑھ بندر کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ابھی کوئی بھی دیش اپنا یودپوت لے کر امریکہ کے ساتھ سمندر میں نہیں اترا ہے جھکتی ہے دنیا بس جھکانے والا چاہیے اس کہاوت کو کہتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے ارے یار وہ بھی تو انسان ہی ہیں امریکہ، اسرائیل، پیٹین، جاپان، فرانس ان کی جو سینہ ہے ہے تو وہ بھی انسان انسان جیسے ہوتیز انسان ہے سعودی عرب کی فوج انسان ہے ہے تو سبھی انسان بس فرقی ہے کہ ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس ہتیار ہوتے ہیں لیکن اب تو سبھی کے پاس ہتیاروں کی کمی نہیں ہے ایران اچھے اچھے ہتیار ہوتیز کو دے رہا ہے ادھر اتر کوریا اور روس بھی ہوتیز کا سمرتن کر رہے ہیں لیکن جذبہ چاہیے لڑنے کا جو عرب دیشوں کے پاس شاید نہیں ہے یمن کے ہوتیز جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں انسان وہ بھی ہیں اور انسان یہ بھی ہیں فلان سمندری وششکیو کی مانے تو فرانس کی نو سینہ نے اس گڑبندن سے اپنا نام اس لیے واپس لیا ہے کیونکہ فرانس کی نو سینہ یوروپی ایونین کے جہازوں کو بچانا چاہتی ہے اگر فرانس اس گڑبندن میں شامل ہو جائے گا تو ہوتیز یوروپی ایونین کے سب ہی جہازوں کو نشانہ برائیں گے ہوتیز صاف کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کے علاوہ کسی دیش کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے تو فرانس کی نو سینہ نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے یوروپی سنگ کے جہازوں کو بچائیں گے یمن کے اوپر حملے نہیں کریں گے اور یہ کہتے ہوئے اپنا نام واپس لے لیا ہے سوال رکھو یہ اسرائیل اور امریکہ ایک دن اکیل ہی نظر آئیں گے دوستو یمن کے سنہ میں آج ہزاروں یمن کے لوگ اکھٹا ہوئے ہوتیز کے سمرتن میں اپنے ہاتھوں میں بندو کے لئے کر اور کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں جہاں کہیں گے ہم وہاں پر لڑنے کے لئے تیار ہیں امریکہ نے یہ جو دھمکی دی ہے نا اس دھمکی کا ہم پوری ڈٹ کر سامنا کریں گے ہم امریکہ سے ڈڑنے والی نہیں ہیں پورا یمن امڑ آیا ہے ہوتیز کے ساتھ ہتھیاروں کو لے کر دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس تابن اسلامی دیش جو ہیں فلسطین کو بچانے کے لئے ایک قدم بھی ٹھیک سے اٹھا دیں تو امریکہ اور ازرائیل کی اوقات نہیں ہے کہ ایک بمبے گرہ دے گازہ کے اوپر اب دیکھئے ایک سربے ہوا سعودی عرب کے اندر جس میں یہ پایا گیا کہ 96% سعودی عرب کی جنتہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سعودی عرب پوری طرح سے اسرائیل کا بائیکارٹ کر دے سارے راجنائی سمبند ختم کر دے اور جو بھی اسرائیل سے لینا دینا ہے جو بھی کاروبار ہے سب کا بائیکارٹ کر دے صرف 4% لوگ ایسے ہیں سعودی عرب کے جو اس بات کو نہیں چاہتے ہیں محمد بن سلمان کے ہی سمور تک ہوں گے وہ جو یہ نہیں چاہتے کہ پوری طرح سے بائیکارٹ کرے سعودی عرب اسرائیل کا دیکھیں اگر کچھ نہ کریں یہ اسلامی دیش صرف اتنا ہی کر دیں کہ اسرائیل کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان سارے پروڈکٹ کا بائیکارٹ کر دیں اپنے دیش میں بین لگا دیں تو اسرائیل اوقات میں آ جائے گا اسرائیل کا یہی تو سورس آفن کا مہل لیکن بھائی ید دونے کے باب ید بھی کاروبار دھرلے کے ساتھ اسلامی بیشوں سے اسرائیل کا چل رہا ہے دوستو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں حماس سیس فائر کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے جبکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایک ڈیل کر لو ہم اپنے بندوں کو چھڑوا لیں ہم کچھ دن کا سیس فائر کریں گے حماس کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی آپ پرمننٹلی سیس فائر ہوگا اور ہمارے کچھ شرطیں بھی ہیں حماس کی بہت ساری شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ دو ہزار دو سے حماس کے دو بہت مین آدمی اسرائیل نے اپنی جیلوں میں بند کر رکھے ہیں آپ کی سکرین پر ان دونوں کا فوٹو ہے ایک کا نام ہے مربان برگوسی دوسرے کا نام ہے عبداللہ برگوسی دوسرے یہ کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عظیل اس وقت جو یہیہ سنوار کو سب سے زیادہ خطرناک مانتا ہے جو کمانڈر ہے حماس کا اس سے کہیں زیادہ خطرناک یہ دونوں کمانڈر ہیں یہیہ سنوار کو تو گازہ کا کسائی کہتا ہے اسرائیل اس سے کہیں زیادہ خطرناک یہ دونوں ہیں مربان برگوسی بہت بڑے کمانڈر رہے چکے ہیں حماس کے وہیں یہ دوسرے جو ہیں عبداللہ برگوسی یہ بہت بڑے ایک انجینئر بھی ہیں اور الکسام برگٹ کے ایک بہت بڑے کمانڈر بھی تھے اسرائیل نے ان دونوں کو دوہزاد دو سے بیسٹ وینک کی جیل میں بند کر رکھا ہے حماس نے ان دونوں کو چھڑبانے کی شرط رکھی ہے حماس نے کہا ہے کہ ہماری شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو بھی اسرائیل جیل سے رہا کریں دوہزاد دو میں بند کیا تھا اور عمر قید کی سزا ہے ان کو تو اب بول جو ہے وہ حماس کے پالے میں ہیں حماس اپنی شرطوں کو لے کر آگے بڑھ لائے اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ شرطیں مانو گے تب سیز فیر ہوگا وانا کوئی بات نہیں دوستو اب آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاؤں گا جو آپ کے دل کو چھو جائے گا مدد کرنے والا کیسے بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ایک دیبار ہے اور اس دیبار میں ایک چھوٹا سا ہول ہے اس ہول کے ذریعے ایک بچہ کچھ ڈال لہا ہے دوستو یہ مصر کا بچہ ہے گازہ اور مصر کی بیچ ایک دیبار بنی ہوئی ہے اس دیبار میں اس نے بہت مشکل سے ایک چھیند کیا ایک ہول بنایا اور اس ہول سے مصر کی سائٹ سے گازہ کی طرف لوگوں کو بریڈ دے رہا ہے اس بچے نے کہا کہ میں اب تک ایک ہزار بریڈ پہنچا چکا ہوں اور جب تک میرا بس چلے گا اس ہول کے ذریعے میں مصر سے گازہ کی طرف بریڈ بھیجتا رہوں گا فیلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اپنا خیالت